اسلام علیکم آج ہم نے نائیت کلاس فیزکس میں چیپٹر نمبر فائیو کے نومریکلز آگے کو کنٹینیو کریں گے جو ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں دو نومریکلز ہم پہلے کر چکے ہیں اب نیکس نومریکلز کریں گے تو تیسرا نومریکل ہم نے کرنا ہے اسے ہم سے کیا کہا گیا ہم ذرا پڑتے ہیں اس کو بیٹا فائنڈ دا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی یعنی کہ گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے جو ایکسلریشن پرڈیوس ہونا ہے بورڈی میں وہ اپنے معلوم کرنا ہے اس ایکسلریشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں گریوٹیشنل ایکسلریشن کا نام دیتے ہیں بیٹا باس سمجھا گی On the surface of Mars Mars کی surface پہ پلانیٹ جو ہیں ہمارے پاس Mars اس کی surface زمین پر آپ نے گریوٹیشنل ایکسلریشن کی ویلیو معلوم نہیں کرنی Mars کی surface پہ معلوم کرنی ہے The mass of the Mars is 6.4 to 10 raised to about 23 kg اس کا mass اس نے بتا دیا آپ کو And radius is 3370 km بیٹا ٹھیک ہے یہ کچھ data بتایا ہے آپ کو اور آپ نے اسے کیا معلوم کرنا ہے گریوٹیشنل ایکسلریشن معلوم کرنا ہے ہم اس کا data لکھتے ہیں بیٹا یہ جو numerical number ہے ہمارے پاس 5.3 ہے اس کا given data ہم لکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلی جو بات ہے ہمیں جو بتائی گئی ہے وہ بیٹا mass of the Mars mass of Mars جس کو ہم لکھیں گے M اور اس کے لئے چھوٹا سے لکھ دیں گے M یہ capital M کا مطلب ہے mass کسی بڑی چیز کا ہے کس کا mass ہے بیٹا Mars کا چھوٹا M کا مطلب Mars بیٹا ٹھیک ہے اور اس کی value اس نے بتائی ہے 6.42 ملٹی پلیٹن کی پاور 23 کلو گرامز بٹا بات سمجھا گئی یہ اس نے mass of Mars بتایا ہے اس کے بعد radius radius بھی بتایا ہے ہمیں radius of Mars اور اس کو نام دیں capital R کا اس کو بھی RM کا نام دے سکتے ہیں یہ R بھی اکیلا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق ہے نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور وہ ہے 3370 کلو میٹر 3370 کلو میٹر بیٹا ٹھیک ہے فرسٹ آف آل we will convert it into the SI unit ہم اس کو SI unit میں convert کریں گے اس ریڈنگ کو کلو میٹر سے میٹرز میں لے کے جائیں گے بیٹا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کو ہزار سے کیا کردو ملٹیپلائے تو کلو کی جگہ تاوزنڈ لکھتے ہیں بیٹا ہم ٹھیک ہے یہ بنے گا 33 سیونٹی ملٹیپلائے تھاؤزنڈ میٹر ٹھیک ہے we can write it as اس کو اگر سانٹیفک نوٹیشن لکھنا چاہے اس پارٹ کو تو پوائنٹ یہاں سے شیفٹ ہو جے گا ادھر تو یہ بنے گا 3.37 ملٹیپلائے ٹین کی پاور ٹھیک ہے اور اس تھاؤزنڈ کو بھی ہم لکھ ستے ہیں ٹین کی پاور ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹر ہے کی نہیں بات ایسے بیٹا کوئی مشکل بات یہاں سے لگی ہے وہ ذرا پوچھ لو شاباش اب دیکھو ہم ان جب ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو بیسی سیم ہیں تو پاورز کیا ہو رہے ہیں ایڈ 3.37 ملٹیپلائے ٹین کی پاور 6 میٹرز یہاں تھا کوئی بات مشکل لگی ہے وہ ذرا پوچھ لو شاباش آسان باتیں کہہ رہے ہیں مشکل یہ تو بہت زیادہ آسان باتیں ہو رہی ہیں بیٹا تو اب ہمارے پاس یہ ریڈیس آگیا کیا آگیا بیٹا ریڈیس اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے جب چیز معلوم کرنی ہے تو فائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہم نے گریویٹیشنل ایکسلریشن معلوم کرنا ہے آن ماس گریویٹیشنل ایکسلریشن آن مارس مارس کے اوپر ہم چلے گئے ہیں اور وہاں پر گریویٹیشنل ایکسلریشن معلوم کرنا ہے کوئسر مارک اب ہم کریں گے اس کے لئے کیلکولیشنز کریں کیا کریں گے بیٹا کیلکولیشنز کریں گے وہ کیلکولیشن کیسے کریں گے ذرا دیکھئے گا ہم لیکھیں کل کولیشن ہے کے نہیں ایسے بات کیلکولیشن ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اگر مارس کی سرفیس ہے یہ اور اس کے اوپر کیا رکھا ہے کہ کوئی بوڈی ہے اس کا میس ایم ہے اور اس مارس کا جو میس ہے وہ ایک ایم ایم ہے اور یہاں اس کا سینٹر ہے سینٹر سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ریڈیس کے برابر ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک گریوٹیشنل فورس ہوگی کیا ہوگی بیٹا گریوٹیشنل فورس جیسے نیوٹن نے جو لاف گریوٹیشن پیش کیا تھا اس کے مطابق گریوٹیشنل فورس ہوگی وہ جو گریوٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے کیپٹل جی capital m m into m over r m کا سکر بٹا یہاں تا کوئی بات مشکل لگئے ہو ذرا پوچھ لو لیکن وہی gravitation force تو weight کے برابر ہوتی ہے کس کے برابر ہوتی ہے بٹا weight کے برابر ہوتی ہے سمجھ آگے نہیں بٹا تو ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے بچے ہیں تو f is equal to mg یہ آپ کے پاس equation number 1 ہے اور یہ equation number 2 ہے ان دونوں کو combine کر لیں تو یہ بنجے گا mg is equal to capital g capital m m small m over r m کا سکر یہ m اس m سے cancel ہو گیا بٹا بات سمجھ آگئی کسی کوئی بات مشکل لگئے ہو ذرا پوچھ لو آپ direct یہ formula بن گیا g capital g m m over r m کا سکر آپ نے capital g یہی معلوم کرنا تھا اس کو m m کا نام دیتے ٹھیک ہے بٹا اب آپ direct یہ formula use کر سکتے ہیں یہ کام تو میں نے بتایا یہ formula آتا کیسے ہے تو آپ کو یہ formula پتا چل گیا آپ یہ formula direct اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں values put کریں گے gm معلوم کرنا ہے ہم نے gm کا formula بنا values put کر دیں اب آپ کہیں گے سر یہ کیا ہو گیا اس g کی تو value ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہاں سے آ گیا یہ یہ mm تو دے دیا rm بھی دے دیا لیکن capital g کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو وہ بٹا ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کو کہہ دیں equation number 3 ہم کہیں گے capital g یہ تو universal gravitational constant ہے یہ تو ہم اس کے بچپن میں کھیلتے آئے ہیں اس کے ساتھ تو بچارے کے ساتھ اس کی value ہمیں ویسے یاد ہے 6.67 multiply 10 کی power minus 11 newton meter square per kilogram square باسمیں جا گئی یہ values ہم کیا کر دیں گے بیٹا put کر دیں گے کہاں پہ اوپر والے formula میں ٹھیک ہے تو یہ formula کیا بن جائے گا ہم لیکن putting the values in equation number 3 تو gm is equal to 6.67 multiply 10 کی power minus 11 multiply یہ 3.37 sorry یہ 6.62 6.42 multiply 10 کی power 23 over بیٹا یہ rm کی value یہ والی ہے 3.37 multiply 10 کی power 6 اور اس کا لے لیں گے سکھے ہے بیٹا باسمیں جا گئی کسی کو یہ بات میں مشکل لگی ہوں ذرا پوچھ لو اب آپ نے کرنا کیا ہے صرف یہ کام کرنا ہے اس value کو multiply کرنا ہے اس value کے ساتھ جو میں circle کر رہا ہوں صرف ان کو کریں ذرا multiply اور اس کا لے لیں سکوئر اور مجھے انصر بتا دیں بیٹا دیکھو 6.67 کو صرف ہم نے multiply کیا کس کے ساتھ 6.42 کے ساتھ بیٹا ٹھیک ہے تو اس کے result آجے گا 42 پوائنٹ 8214 divide by 3.37 کا ہم لے لیں گے سکیئر اس کا result آجے گا 11.3569 اب دیکھو جب سکیئر لیں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ powers بھی اوپر موجود ہیں پہلے تو یہ power ہے 10 کی power مائنس 11 اور یہ پاور یہ ہے 10 کی power پلس 23 ان کو اکٹھا کر لیا ہم نے ٹھیک ہے جب اس کا سکیئر لیں گے تو پاور اس پاور سے کیا ہو جائے کہ multiply تو مل جائے مل جائے 10 کی power 12 بات سمجھ آگئی کسی کو یہ بات مشکل لگی ذرا پوچھ لو آسان باتیں کر رہے ہیں مشکل یہ تو بہت زیادہ آسان باتیں ہو رہی ہیں بیٹا ہے آپ نے یاد رکھ رہی ہیں باتیں اب دیکھو یہ کیا بن جے گا آپ کے پاس یہ جی ایم ویسے کا ویسا اب 42 پوائنٹ جو ریزلٹ دیا 42.8214 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 11.3569 پر بیٹا تو ریزلٹ آجے گا 3.77 اب دیکھو پاورز کو اس والے کو اٹھا کے اوپر لے جاؤ ملٹی پلائے 10 کی پاور مائنس 11 ملٹی پلائے 10 کی پاور 23 ملٹی پلائے 10 کی پاور مائنس 12 یوٹ بنے گا میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے اب دیکھو بیسی سیمت پاورز کیا ہو جائیں گے ایڈ مائنس 11 مائنس 12 کتنا ہو گیا مائنس 23 کتنا ہو جائے گا بیٹا مائنس 12 اور مائنس 11 ملٹی پلائے کتنا ہو جاتا ہے اور پلس 23 پہلے سے مجود ہے ماں پہ تو یہ سارے آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے یہ 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 آپ اس میں کیا ہو جائیں گے بیٹا کینسل باقی کیا رزلٹ بچا جی ایم ایز اکوال تو 3.77 میٹر پر سیکنڈ سکیر دیس ایز یور رکوائیڈ اینسر کوئی بات یہاں مشکل لگیو زیرا پوشلو بیٹا شای باش